اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے سعید سعید ٹھیک ہے کس چیز سے غمزدہ ہوا اس پر ہم بالے کے آتے ہیں بہاد المنظری اس منظر کو دیکھ کر اس منظر سے سعید بہت غمزدہ ہوا کس منظر سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک یتیم بچہ تھا اس نے بھی کہا ہے عید کے دن پرانے کپڑے اور ایسی پرانی ٹوپیوں پرانے جوتے پہنے ہوئے تھے تو یہ مالدار تھا سعید تو اس نے اس یتیم بچے کو دیکھا تو بہت زیادہ غمزدہ ہوا دیکھیں یہاں پر یہ غلط لکھا ہوا ہے اصل ہوتا ہے استحیا یستحیی ٹھیک ہے استحیا یستحیی کا مطلب ہوتا ہے شرمانا قرآن میں ہے نا ان اللہ لا یستحیی تو شرمانا وستحیا فی نفسی اور اسے دن ہی دل میں شرم آئی بہت شرم محسوس ہوئی اس کو کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہمیں اللہ نے مالدار بنایا ہے اور ہمارا یہ دوست تھے اور ہمارے ساتھ جو ہے اٹھنے بیٹھنے والا ہے یہ بچہ یہ یتیم ہے یہ پرانے گبڑے پہننا ہے تو اس کو شرم آئی استحیا وہ شرم آیا اس نے شرم محسوس کی فی نفسی دل ہی دل میں اپنے ہی اندر تو کیا ہوا فأسرعا الہ سندوقہی اسرعا یسترعا کسی چیز کی جانب جلدی کرنا ٹھیک ہے جب بھی اسرعا یسترعا تو اس کے ساتھ الہ کو ضرور لائیں گے الہ ضرور یوز کریں گے ٹھیک ہے فأسرعا تو اس نے جلدی کی الہ سندوقہی اپنے سندوق کی جانب ٹھیک ہے سندوق سندوق کو بولتے ہیں ٹھیک ہے علماری وغیرہ یا جس کے اندر کپڑے رکھتے ہیں سندوق اسے بولتے ہیں تو اس نے جلدی کی اپنے سندوق کی جانب اپنے سندوق کی جانب وہ تیزی سے بھاگا اب یہاں پر تیزی سے بھاگا ابھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں وہ تیزی سے بھاگا اپنے صندوق کی جانب وَأَحْدَىٰ إِلَيْهِ مَلْبُوسًا نَظِیفًا اَحْدَىٰ يُحْدِی اِحْدَان کا مطلب ہوتا ہے ہدیہ کرنا جس کو بھی ہدیہ کریں گے اس پر الہ ضرور لے کے آئیں گے وَأَحْدَىٰ إِلَيْهِ اور اس نے ہدیہ کیا اس کو مَلْبُوسًا مَلْبُوس کہتے ہیں جوڑے کو کپڑے کو ایک جوڑا مَلْبُوسًا دیکھیں نَقِرَا ہے تو ترجمہ کریں گے ایک جوڑا نظیفاً صاف ستھرا اور اس نے اس کو یعنی سعید نے اس کو ایک صاف ستھرا جوڑا ہدیہ کیا وَقَلَنْصُوَةً نَظِیفَةً اور ایک صاف ستھری ٹوپی بھی ہدیہ کی قَلَنْصُوَا ٹوپی کو بولتے ہیں دیکھیں دونوں محصوب صفت ہیں دونوں مؤنس ہیں دونوں نَقِرَا ہیں اور دونوں کیا ہیں منصوب ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں واحد بھی ہیں تو کیا ہوا اس کو ایک اچھا سا جوڑا اور ایک اچھی سی ٹوپی ہدیہ کی فَزَحَبَلْيَتِيمُ تو وہ بیچارہ یتیم چلا گیا یعنی کپڑے لے کر اور ٹوپی لے کر وہ چلا گیا کہاں پہ چلا گیا اپنے گھر چلا گیا وَغَيَّرَنْ لِبَاسَ اور اس نے اپنی ڈریس چینج کر لیا اپنا لباس چینج کر لیا غَيَّرَ يُغَيِّرُ تَغْيِّرًا باب تفعیل سے بدل لینا اور اس نے بدل لیا اللباس کپڑے وَفَرِحَ کثیرًا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوا فَرِحَ يَفْرَحُ ٹھیک ہے خوش ہونا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوا وَفَرِحَتْ اُمُّهُ اور اس کی امی بھی خوش ہوئی دیکھے فَرِحَتْ فَرِحَ فَرِحَا فَرِحُو فَرِحَتْ مُؤَنَّسَ اُمُّن کیونکہ مُؤَنَّسَ اور اس کی امی بھی کیا ہوئی خوش ہوئی وَدَعَتْ لِسَعِيدٍ بِالْبَرَكَتِ وَطُولِ الْعُمُّرِ دَعَتْ دَعَتْ کیا چیز ہے دعَعَا يَدْعُو اس کا مطلعہ دعا کرنا تو دعَتْ واحد مُنس غائب کا سیغہ ہے اور اس کی امی نے گویا دعا دی لِسَعِيدٍ سعید کو سعید کے واسطے دعا کی کسی کی دعا کی بِالْبَرَكَتِ بَرَكَتْ کی وَطُولِ الْعُمُّرِ اور عُمْرِ کی درازی کی طول العمر لمبی عمر کی ٹھیک ہے عمر بولتا ہے عمر کو اور طول لمبائی عمر کی لمبائی کی یعنی درازی عمر کی دعا دے اگئے جی وَلَمْ مَرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ النَّاسُ الَلْمُصَلَّا اِرْتَفَعَ یَرْتَفِعُ کا مطلب ہوتا ہے بلند ہو جانا سورج کا نکلنا ٹھیک ہے سورج کا نکل کر بلند ہو جانا تھوڑا سا یعنی ٹائم نکل جو ہے ٹائم ہو جائے سورج اور تھوڑا سا اوپر کو آ جائے اس کو بولتا ہے اِرْتَفَعَ بلند ہونا لَمَّا کا مطلب ہوتا ہے جب وَلَمَّ اِرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ شمس مؤنس ہے اس لئے ارتفاعت مؤنس ہیوز ہوا ہے یہ تو تاپر جو زیر ہے وہ تو آگے جوئن کرنے کی وجہ سے تاپر زیر آیا ہے اور جب سورج کیا ہو گیا سورج بلند ہو گیا خرج الناس الى المسلح خرج الناس خرج الناس نکلنا لوگ نکلے الى المسلح مسلح بولتے ہیں عیدگاہ کی جو ہے عیدگاہ کو الى المسلح عیدگاہ کی جانب لوگ نکلے لوگ عیدگاہ کے لئے نکل گئے دیکھیں مسلح وہ بھی ہوتا ہے جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھنے کی جگہ مسلح کے اصل جو معنی دیکھیں گے آپ وہ آئیں گے نماز پڑھنے کی جگہ اب جو مسلح ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے اس کو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اور جہاں پر عید کی نماز پڑھ جاتی ہے اس کو بھی ہم مسلح کہتے ہیں یا مسجد کو بھی ہم مسلح کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر نماز پڑھ جاتی ہے لیکن اس کے لئے الگ سے مستقل لفظ آتا ہے تو پھر مسلح کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر جہاں پر دو چار وقت کی نماز ہوتی ہے اس کو بھی ہم مسلح بول دیتے ہیں یعنی پانچوں وقت کی نماز نہیں ہوتی وہ مسجد نہیں ہوتی پورا بلکہ گھر ٹائپ سے کا ہوتا ہے تو اس کو بھی مسلح بول سکتے ہیں تو لوگ نکلے عید گاہ کی جانب وَقَانَ مَنظَرًا جَمِيلًا اور یہ ایک خوبصورت منظر تھا یعنی لوگ نکل رہے تھے عید کے لئے سب نئے نئے گپڑوں نئے نئے جوتوں میں تو یہ کیا تھا ایک خوبصورت منظر تھا يَقُولُونَ لوگ کہہ رہے تھے اب تھے قدر جمع ہم یہاں پر خود ہی کر لیں گے يَقُولُونَ لوگ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ تکبیر ہے ٹھیک ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پر دیکھئے یہ تکبیر اس کا تجربہ ہم کر دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے واللہ اکبر واللہ سب سے بڑا ہے واللہ الحمد اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں واللہ الحمد اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں تو یہ تکبیر بھی اس کا آپ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں وَصَلَّ الْإِمَامُ بِنْ نَاسِ صَلَّ يُصَلِّ دیکھیں نماز پڑھنے کے آتے ہیں لیکن جب صلَّ کے ساتھ بَا لگ جاتا ہے بَا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھانا یہ بالکل معمولی سے فرق ہے صلَّ يُصَلِّ اگر ہوتا صَلَّ الْإِمَامُ تو ہوتا ہے امام نے نماز پڑھی لیکن بَا لگا دیا بن ناسی کر دیا تو اس کا مطلب ہوگی نماز پڑھائی اور امام صاحب نے نماز پڑھائی لوگوں کو کس کو لوگوں کو بن ناسی لوگوں کو نماز پڑھائی ثُمَّ خَطَبَ پھر خطبہ دیا ثُمَّ پھر خطبہ یخطبو خطبہ دیا پھر خطبہ دیا وَرَجَعَ النَّاسُ مِنَ الْمُصَلَّ بِطَرِيقٍ آخَر رَجَعَ يَرْجِعُوا وَاپَسْ آنَا وَرَجَعَ النَّاسُ اور لوگ واپس ہوئے اور لوگ لوٹے مِنَ الْمُصَلَّ عِيدْغَ سَ بِطَرِيقٍ آخَرَ دوسرے راستے سے یعنی جس راستے سے عیدگا گئے تھے اس راستے سے نہ آگر دوسرے راستے سے آئے اور یہی سنت مانا جاتا ہے کہ آپ عیدگا جائیں تو ایک راستے سے جائیں تو دوسرے راستے سے آئیں طریق راستے کو بولتے ہیں آخر دوسرے کو بولتے ہیں دوسرے راستے سے لوگ واپس آئے یہ محصول صفت ہے یہ طریق لیکن آخر اس کے مطابق آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا کہ اس پر زیر نہیں ہوگا لیکن یہ غیر منصریف ہے یہ کیسے ہیں انشاءاللہ یہ ہم گرامر میں پڑھیں گے تو دوسرے راستے سے لوگ واپس آئے ایدگا سے وَزَارَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضَن اور لوگوں نے زیارت کی وَزَارَ النَّاسُ اور لوگوں نے زیارت کی اب آگے جو اس کی تفصیل ہے بَعْضُهُمْ بَعْضَن یعنی ان میں سے ایک نے دوسرے کی یعنی آپس میں لوگوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی زارہ زور کو مطلب ہوتا ہے کسی کے گھر جانا وزٹ کرنا زیارت کرنا ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہے آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ اس کیلئے زارہ زورو یوز کریں گے تو یہ اس کیلئے یوز نہیں ہوتا ہے کہیں پر آپ جائیں پھر کوئی چیز دیکھیں اس کو بولتے ہیں زارہ زورو جیسے میں کہوں گا کہ میں نے تاج محل دے گا اس کا لئے میں نے وہاں پر جا کر دے گا اب میں مثال کے دو اوپر ایک روم میں ہوں اور یہاں پر میں مثال کے دو اوپر کوئی پنکھا دیکھ رہا ہوں یا کوئی لائٹ دیکھ رہا ہوں تو میں اس کیلئے زورو کہوں تو وہ اقدم ہمارا صحیح نہیں ہوگا تقریبا ٹھیک ہے تو زارہ زورو مطلب زیارت کرنا کہیں جانا تو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کی مطلب یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے زیارت کیلئے بلکہ دوسرے کے پاس گئے وَزَيَّفَ دیکھیں آگے اس جو ہے میننگ آرہے ہیں زیفَ يُزَيِّفُ کا مطلب ہوتا ہے دعوت کرنا مہمان نوازی کرنا زیفن مہمان کو بولتے ہیں وَزَيَّفَ اور مہمان نوازی کی دعوت کی بَعْضُهُم جو ہے کچھ لوگوں نے بَعْضُهُم کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگوں نے دعوت کی اصدقاءہم اصدقاء جمعیں صدیقوں کی یعنی اپنے دوستوں کی اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے دوستوں کی بھی دعوت کی وَهَنَّأَ كُلُّ مُسْلِمٍ صَدِقَهُ هَنَّأَ يُحَنِّئُ تَحْنِئَةً اس کا علمہ ہوتا ہے مبارک بات دینا ٹھیک ہے اور مبارک بات دی کُلُّ مُسْلِمٍ ہر ایک مسلمان نے صدیقہو اپنے دوست کو ہر مسلمان نے اپنے دوست کو بدائی دی ٹھیک ہے مبارک بات دی وَقَالَ اور کہا کیسے مبارک بات دی یہاں پر عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں عید سعید کُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ یہ ہوتا ہے عربی میں مبارک بات دینے کا طریقہ جیسے عید مبارک بولتے ہیں نا اردو میں عید مبارک بولتے ہیں لیکن عربی میں کیا بولیں گے عید سعید یعنی عید مبارک اب سعید کا طرح ہم مبارک ہی کر لیں گے عید مبارک کُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ کُلُّ عَامٍ یعنی ہر ایک سال آپ کا کیسا ہو ایسا ہو کہ تم بہت ہی اچھے رہو وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ اور تم کس چیز کے ساتھ رہو خیر کے ساتھ سکون کے ساتھ آفیت کے ساتھ رہو اب پورے کا ترجمہ ہم کر لیں گے کہ ہر ایک سال آپ کا ایسا گزرے کہ اس کے اندر خیر و آفیت ہو ٹھیک ہے تو اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں عید سعید کُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ یہ عربی میں عید مبارک کہنے کا طریقہ ہے آگے جی وَقَانَ صَبَاحُ الْعِيدِ جَمِيلًا دیکھیں کانا کا اسم صباح العید ہی مضافلے کی شکل میں اور کانا کی خبر جمیلا وَقَانَ صَباحُ الْعِيدِ جَمِيلًا اور عید کی صبح جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی صبح صبح کو بولتے ہیں دیکھیں صبح کے لئے دو لفظ یود ہوتے ہیں یا تو وَالصُبحُ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے وَالصُبحِ اِذَا تَنَفَّذِ قرآن میں یا پھر صباحن بول سکتے ہیں صباحن صبح اور عید کی صبح کیا تھی وہ بڑی خوبصورت تھی جمیلا خوبصورت شاندار تھی بہت اچھی تھی وَفِالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ 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 رمضان میں کیا کرتے تھے رمضان میں لوگ افطاری کی تیاری کرتے تھے اور ترہ ترہ کے کھانے تیار کرتے تھے اس لئے لوگوں کو یاد آیا رمضان ذکرہ ذکرہ یاد کرنا لوگوں نے یاد کیا رمضان کو وَفُطُورَ اور اس کی افطاری کو فطور بولتے ہیں افطاری اور رمضان کی افطاری کو یاد کیا وَفِالْلَیْلِ اور جب رات آئی ٹھیک ہے رات میں کیا ہوا رات کے وقت لیکن اب عید آگئی ہے رمضان ختم ہو گیا تو اب تراوی نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں کو تراوی یاد آئی لوگوں نے یاد کیا ذکرہ ذکرہ یاد کرنا التراویہ تراویہ کو وَشَعَرُو دیکھیں یہ شعرُو ہے را پر پیش ہے یہ زبر نہیں ہے زبر غلط ہے اور انہیں محسوس ہوا شعرِ شعوروں کا مطلب ہوتا ہے شعور ہونا محسوس ہونا لگنا اور لوگوں کو لگا انہوں نے محسوس کیا انہیں لگا کہ انہوں فقدو شئیعن کہ گویا کہ انہوں نے کوئی چیز کھو دی ہے کہ انہوں گویا کہ انہوں نے فقد یفقیدو اس کا مطلب ہوتا ہے کھو دینا کوئی چیز کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز میس ہو گئی ہے رمضان میں تین اچھے مزیادت اب عید ہو گئی ہے کچھ ہم سے میس ہو گیا ہے ایسا ان کو لگا او ضاع منہم شئیعن ضاع یضیع اس کا مطلب ہوتا ہے زائے ہو جانا کھو جانا منہم ان سے یا پھر ان سے کوئی چیز کھو گئی ہے دیکھیں یہاں پر دونوں طرح سے انہوں نے کھائے اور لوگوں کو لگا کہ گویا کہ انہوں نے کوئی چیز کھو دی یا پھر ان سے کوئی چیز کھو گئی ہے زائے ہو گئی ہے وقال بعض الناسی اور جو ہے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں قالہ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم ترجمہ کر لیں گے تو اچھا رہے گا قالہ کہا اگرچہ ماضی ہے لیکن مزارع میں ترجمہ کریں گے تو بیس ترے گا اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ماضی کا ترجمہ مزارع میں ہوتا رہتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یعنی کیا کہتے ہیں عید کیا ہے وہ چند گھڑیوں کا نام ہے ساعت گھڑی ساعت جمع ہے کہ عید تو چند گھنٹوں کی ہوتی ہے چند گھنٹوں کا نام ہے ورمضان کلہ عید اور رمضان تو سارا کا سارا عید ہے ورمضان ورمضان کلہ سارا کا سارا عیدن عیدی ہے عید تو جو ہے وہ جو ہم جس کو عید کے نام سے جانتے ہیں وہ چند گھنٹوں کی ہوتی ہے نماز پڑی ہے اور اس کے بعد جو ہے دو چار میمانوں سے ملیے دوستوں کے پاس جائیے کھائیے پیئے بس وہ عید ہو گئی لیکن رمضان تو پورا کا پورا عید ہے اور جو ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک لوگ بھی یعنی کسی ایک نے کہا ہوگا کسی ایک شخص نے تب بھی ہم بازن ناس کوریوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک نے کہا ہوگا یہ کسی کا قول اصل میں کسی کی بات ہے جو یہاں پر حضرت مولانا نے نقل کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری کتاب میرے خیال میں مکمل ہو گئی ہے یہ الحمدللہ ہمارا جز اول القراط الراشدہ کا مکمل ہو گیا ہے یہ ہم نے جو ہے کمپلیٹ کر لیا اس کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے قصص النبیین دوم ٹھیک ہے یہ ہمارا سلسلہ کیسے آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم پورا ایک نساب لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے عربی لٹریچر آپ عربی لٹریچر آپ کو سکھنا ہے عربی میں ترجمہ کرنا تو اس میں کیاہ گا ہے کہ پہلے ہم آپ کو بہت آسان تھی کتاب پڑھائیں گے اس کے بعد جو تھوڑے ٹف ہو گی وہ پڑھائیں گے تو اس طرح ہم لے کے چلے گے تو اگر ہم القراط الراشدہ کے ایک ساتھ تینوں ترجمہ کر دیں گے تو وہ تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا اس لئے ہم القراط الراشدہ کو ایک ساتھ نہیں کریں گے ہم اس کے بعد قصص نبیین دوم ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم القراط الراشدہ دوم پڑ آئیں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے اگلی ویڈیو ہماری قصص نبیین دوم کے آئے گی انشاءاللہ دیکھیں اگلی ویڈیو آہ ہم کوشش کریں گے تھوڑا الگ انداز میں بنائے آپ لوگ بتائیے گا کہ وہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کوشش کریں گے کہ الگ انداز میں ہو اور الفاظ معنی بھی ساتھ ساتھ لکھائیں تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ